مسکر دوستو آپ سبی کار سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر جی کس لیج کس میں دوستو آر میں کروانے والا ہوں آر ویٹ یہ بڑھتی پیپر دوزار بندیس اس میں میں جنرل نولیج یعنی سامانے گیان کے جو کیسن کروانے والا ہوں آر وی میں جو پندرہ کیسن سامانے گیان کہاتے ہیں وہ کیسن آر اس ویڈیو میں پندرہ کیسن کروانے والا ہوں تو ویڈیو کے انت تک بنے رہی تاکہ آپ کو جو بھی آر وی کی تیاری کرنے والے ان بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آر وی میں کس طرح کا لیولاتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ سیئر کر دیجئے جتا چینل پہ نئے ہو تو ایڈیوکیسنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس چینل کو کر دیجئے سبسکرائب چلو بینہ دینے کی ایڈیو شروع کرتے ہیں پہلا کیسنل آپ کی سکرم کے سامنے ہے راشتی ایک کھیل سرنستان کہاں استیتر اس کا جواب آپ اپنے نماغ میں سوچیں پھر یہاں سے ملائیے کہ آپ نے جواب صحیح دیئے راشتی ایک کھیل سرنستان آپ سے کو بتائے کیا ہے کہاں ہے پٹی آلہ میں ہے چلو پٹی آلہ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں نے یہاں تکلوڑ کیے دیکھو پٹی کیسنل کا جو جواب ہے وہ میں بتاتا ہوں ساتھ میں اس کے بارے میں جانکاری بھی آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں تو وہ بھی جانکاری آپ دیان رکھیے تاکہ آگامی پرکشہ میں ان سے کیسنل آ سکتا ہے چلو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا اس کا جواب پٹی آلہ ہوگا اب پٹی آلہ کے بارے میں میں نے یہاں جانکاری انکلوڈ کیے نیتا جی شباس راشتی ایک کریڈا سرنستان پٹی آلہ میں اس کی دیں یعنی جو رشتی ش chorat سرنستان ہے وہ کہاں ہے پٹی آلہ میں ہے اور نیتا جی شباس رشتی ش tobacco می allt ہیں یعنی اس کا نیتا جی شب Augen اور اس کا نیتا جی شنگٹ کے نام پر ڈالا گئے ہیں اسی ایسیا کا سب سے بڑا خیل شمن LAURA ہے کیونکہ وہ نیتا ہے یہ سب سے بڑا خیل شمنizensعتان ہے یہ envy taیہ شیل کرا دیکھن کا شے کیسنسٹان ہے جیس کام رشتی شرم格 اس کا نام رشتی خیل شمankiہ شاہستان تھا تو یہی بات اس کیوشن میں آپ کو جواب مانگا تھا کہ راستی کھیل سنستان کہاں ہے اس کا پہلے نام راستی کھیل سنستان تھا جبکہ اب نیتازی سواس راستی کھیلیڈا سنستان ہے ٹھیک ہے یہ دیان رکھنا آپ کو یہ سنستان دو سو اڑ سٹھ اکڑ کے چرتر میں بنا ہوا ہے اس سنستان میں سیکشنک کاری کرموں تتہہ کھیل پرسیکشن کی ویسار سویدائیں ہیں تتہہہو ویڈیائر کیو راستی کھیلاری تتہہہا سکھوں کو سوید ایند بrioز اندک حیرانے کے لئے چیار ساتھ راست کیا یہ ہے آپ کو دیان کرنا ہی راستی کھیل دو سنستان ہے وہاں چار کیا ہے ساتھ راستے سنستان میں ایک سو پندرہ کمرے جن میں کارہیالے پست کالے کلاس روم تتہہہان سٹاپ کلپ بنایا گیا یہ آپ کو بھی سے جانکارئے پہلے پہلے پرسکم کے سمنز میں میں نے پروائنٹ کیے چلو اب اگلے کیسے دروڑتے اگلا کیسے آپ کے آیا تھا کیا تھا بھیسوے کا پرثم دو را سرطک لگانے والا پرثم کھلاڑی کون ہے بلکل اس کیسے آپ جواب دینے کی کوشش کیجئے اس کیسے یہ کیسے آپ کا بھیسوے کا پرثم دو را سرطک لگانے والا جو پرثم کھلاڑی کون تھا اس کا جواب ہوگا کون ہوگا کرس گیل ہوگا چلو نیچے میں میں نے جان کر انکلون کیا وہ پڑھ لیتے ہوں کیا دیا ہے وہ ہے ایسے بلے باز ہے کون کرس گیل ہے وہ ایسے بلے باز ہے جنہوں نے دو سو سے دکرن بنائی ہے اور یہاں آپ بات کریں چودہ ہروری دوزار پندرہ کو آسٹریلیا کے کین برا میں ویسوے کا پیچھ کے دوران کیا ہے یہ مطلب کارنامہ کم کیا تھا انہوں نے کرس گیل نے یہ کیا تھا چوئیس ہروری دوزار پندرہ کو کیا تھا جو آسٹریلیا کے کین برا میں ویسوے کا پیچھ کے دوران ٹھیک ہے یہ آپ کو موربن سے جان کر یہ دیان رکھنا ہے اب بات کر لیتے چلو آگلے کیوشن کی طرف بڑھتے اگلا کیوشن آپ کے ٹی اے بلتی میں آیا تھا بندی سو تیرہ میں کسے نوبل پسکار ملا ہے یہاں تھوڑا سا آپ کیوشن میں انکلون کر لینا بندی سو تیرہ میں کس بارتی کو نوبل پسکار کس لیسے آیا تھا میں نے چوڑا ٹائپ یا نہیں کیا یعنی بندی سو تیرہ میں کس بارتی کو نوبل پسکار ملا ملا کا اس کا جواب آپ دینے کی کوشش کیجئے اس کا صحیح جواب ہوگا رویندرناتھ تھاکور یا کہے رویندرناتھ ایک اور ایک بات ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے رویندرناتھ تھاکور کے بارے میں تھوڑی سا جان کریں یہاں ٹائپ کیے تو ویڈیو کو ڈائپ کر دیجئے اور اپنے دوستوں اتنا شیئر کرو کہ سب کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اب بات کر لیتے رویندرناتھ تھاکور ساہیتے کی نوبل پسکار ملا بات کر لیتے رویندرناتھ تھاکور بندی سو تیرہ میں جو نوبل پسکار ملا تھا وہ ساہیتے کی چیتر میں پہلے بات یہ تھے جو انہیں نوبل پسکار ملا تھا ایک بات اور دیان رکھنے ہیں گروہ دیوں کے نام سے بھی پر سدگوں نے رویندرناتھ تھاکور یہ ہے جن کا جنم باگیر یہ میں نے جان کر یہاں انکلوم کی ہے اور اس کی پستک قویتاؤں کی پستک گیتا انجلی کے نے ملا تھا یہ پستک گیتا انجلی کے لیے ملا تھا یہ پستکار یہ بھی جان کر یہ آپ کو دیان رکھ رہے ہیں آگے دیر کا رویندرناتھ تھاکور نے انہیں پریم جیت بھی لکھے گیتا انجلی اور ساہدنا اس کی بہت بن کرتی کا ہے یہ آپ پڑھ لینا ایک بات اس کیوں کے سامنے اب بات کر لیتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا کیوشن آیا تھا بھارت کی پہلی مہیلہ راست پتی کون تھی جس کا جواب آپ دینے کی کوشش کیجئے بھارت کی پہلی مہیلہ راست پتی تھی آپ سنوک رہتا ہے پرتیبہ دیوی سنگھ پارٹیل تھی ٹھیک ہے بھارت کی پہلی جو مہیلہ راست پتی تھی وہ تھی پرتیبہ پارٹیل ٹھیک ہے دیئے جانے والے میکسکو کے سروچ ناغرک پسکار اورڈین میکسکانہ ڈیل ایک سوال یہ مطلب پسکار کا نام اس کے دوارہ بھی ان کو ایک جون دو 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 تک بھارت کے راست پتی پر رہی ہے سب سے پہلے گاندی نے پروہ سی وکیل کے روپ میں یہ میں نے یہ جانے کرکے ہیں خیر انہوں نے ستہ اگری سور کیا تھے چلو اگلے کیسن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا کیسن آپ کے سامنے آرہا ہے اس پر پر تھا اس کا جواب دینا ہے کہ آپ کو اس کیجئے جلدی سے اس کیسن کا صحیح جواب آپ سوچئے اس کا صحیح جواب ہوگا ہرتا فاریا کیا ہوگا ہرتا فاریا آگی کیسن کی طرف اس کا جو آپ نے یہاں مس ورڈ کا کتاب جیتنے والی پہلی بارٹیہ ایسی ایمون کی مئیلہ تھی یہ دیان رکھنا یہ کیونکہ بارٹیہ دی بلکہ ایسی ایمون کی پسٹھ مئیلہ تھی جنہوں نے کیا کراتا مس ورڈ کا کتاب جیتا تھا 1945 یا سنوی میں نے انکلور کیا ہے جنہوں نے جکی ساتر کے ساتر میں ویسے سگیتہ سکل کیتے تھے یہ دیان رکھنا جکی ساتر کے ساتر میں ان کو ملا تھا اب بات کر لیتے آگے گوہ کی رازدانی پنجی کس ندی کے کنارے بسا ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے اس کیونکہ جواب آپ سوچیں اس کیونکہ سے ہی جواب ہوگا مانڈوی ندی کونسی ندی مانڈوی ندی کے کنارے بسا ہوگا ہے گوہ کی اب یہاں یہ کیونکہ آپ کے اور یاد ہو جانتے ہیں گوہ کی رازدانی کیا ہے پنجی ہے اگلے کیونکہ کیونکہ بڑھتے ہیں اگلا کیونکہ ہے آگرہ کس ندی کے کنارے بسا ہے آگرہ کس ندی کے کنارے بسا ہے اس کا سجواب ہوگا یمونہ یعنی آگرہ سہر ہے وہ یمونہ ندی کے کنارے بسا ہے آگرہ آپ سب کو بتائیں وہاں تاز میں آگرہ میں ہی ہے تو یہ بھی دیا رکھنا آپ کو کافی ساری میں ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ کراؤں گا آپ کو پندرہ کیسن لیکن آپ کے ساتھ ساتھ کم سے کم پچاس کیسن آپ کے قبر ہو جائے گی اس ویڈیو لیے ویڈیو کے انت تک بنے رہی ہے دوستو اس منت کو آپ ساکار کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل پہ نئے ہو تو زندی سے کائی ڈی جے سبسکرائب بات کی پہلی مہیلہ راجے پال کون تھی تو اس کو سکتا جواب آپ سوچئے اس کا صحیح جواب ہوگا سورجنی نائیڈو کون تھی بات کی پہلی مہیلہ راجے پال کون تھی سورجنی نائیڈو تھی وہ کہاں کی تھی یہ بھی آپ کو دیانہ رکھنا ہے پتہ مہیلہ راجے پال سورجنی نائیڈو بات کی سونتہنت رکھتی کے بعد اکتر پردیش کی پہلی راج پال بنی گیا آپ کو دانک نے کہاں کی راج پال تھی یہ تھی اکتر پردیش یو پی کی ٹھیک ہے اگلا قیشن کی طرف پڑھتے ہیں اگلا قیشن ہے مشوہ کا سب سے ادھیک ورسہ والا استان کونس ہے اس قیشن کا جواب آپ سوچئے اس قیشن کا آپ سب کو پتہ بھی ہے ہمارے بارک میں ویگا لیا ہمارا سب سے زیادہ ورسہ ہوتی ہے ہمارا استان بھی میں نے لچے انکلوڈ کیا ہے تو ویشوہ میں سب سے ادھیک ورسہ والا استان ویگا لے کے اس استان کو ویشوہ میں سب سے ادھیک ورسہ والے روپے جانا جاتا ہے ویگا لے میں اسکترک اس کا نام ہے چیرہ پونجی استان کا نام کیا ہے چیرہ پونجی ہے جو ویشوہ کا اور ایک نام ہو رہے ہیں مانیش رام میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ویسوہ میں یہ ڈیاڑ bekanntہ آپ کو یہ بارٹ قریب گروہ کی بات ہے کہ وہاں جب سے زیادہ وارس ہوتی ہے چلو اگلی خسوم کی طرف بٹی ضرورت اگلا خسوم ہے راجئے پال کی نیوکتی کون کرتا ہے راجئے پال کی نیوکتی کون کرتا ہے چلو اس کا عبادتا ہوں راجئے پال کی نیوکتی کرتا ہے راشت پتی گیت جے ہو کے لئے کون ہے گنجار ہے گنجار ناس ہے جو وہ ہے گیت جے ہو مطلب گیت کا نام ہے جے ہو گنجار دوارہ لکھا گیا ہے گیت ہے گنجار دوارہ لکھا گیا چلو اگلے قسم کی طرف بڑھتے ہیں اگلا قسم ہے جو میں نے جانے کا ریمکلیوڈ کیا جے ہو نامت اوز کریے گنجار دوارہ لکھا گیا ہے گیت کا سنگیت رہمان نے کیا یہ دیان رکھنا جو جے ہو گیت کا ہے اس کا سنگیت کی دیکھیا ہے رہمان نے کیا ہے یہ دیان رکھنا بھی سے جانے کا رہی ہے چلو اگلے قسم کی طرف بڑھتے ہیں پرتم کونسا یان انترکس کے لئے بیجا گیا تھا یہ بات دیان رکھنا بارت کے لئے بات کر رہا ہوں یاں کیسے دیان سے ہے تھا پر تھا بارتی یان کون تھا جو انترکس میں بھیجا گیا تھا ویسپے کے لئے الگ دیان رکھنا ہے جب کی آنکوشن آپ کے ٹی اے برتی میں آیا تھا وہ آیا تھا بارت کے لئے دیکھ ہی ہے تو بارت کا یان ہے ایس ایل وی تھری ہے ایس ایل وی تھری ہے یہ نمبر اوکشن والا آپ کا صحیح ہوگا چلو اگلے قسم کی طرف بڑھتے ہیں اگلہ قسم ہے ان میں سے کون سا سیر گنگا ندی کے کنارے استیت نہیں ہے دیان سے پڑھو قسم کیا ہے ان میں سے کون سا سیر گنگا ندی کے کنارے استیت نہیں ہے تو آپ سب کو دیکھ رہا ہوگا آگرہ ہے آپ سب کو بتایا آگرہ کس ندی کے کنارے ہیں یہ مونہ ندی کے کنارے واقعی تینوں سیر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں وہ گنگا ندی کے کنارے جب کی آگرہ ہے وہ یہ مونہ ندی کے کنارے بس ہے تو یہ دیان رکھنا ہے یہ قسم اور یاد ہو گیا آپ کے ساتھ میں سو لگلے قسم کی طرح بڑھتے ہیں پندرہ نمبر اور انتین قسم ہے جو آپ کا کیا ہے آئی آر سی ٹی ایس ٹیگٹ کے لیے کون سا موبائل فون ایک لونچ کیا گیا ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام آپ سو کو بتائیے ویسے دیکھنے میں بھی آپ کو آئی آر سی ٹی سی ریل کونٹیکٹ اس کے دور آپ ٹیگٹ بک کر سکتے ہیں ہمارے جو پیسے ہیں مطلب آن لائن ہمیں کٹوا سکتے ہیں جو بھی ہے آن لائن پی ٹی ایم کے مطلب سے یہ سارے اوپسن آویلیب ہے یہ میں نے آج کروایا تھے جو جی کے کے اپندرہ کیسن جو ٹی اے بھٹیوں پچھے گئے تھے یہ ویڈیو اچھا لگا اور میری من کو آپ ساگار کرنا چاہتے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مچ نہ ہو سکے یہ پیپر میرے سیم کے دوارہ ٹائپ کیا گیا ہے پلی سبسکرائب ناو آج یہ کس نے ایڈیوکیشن لیٹسٹ گورنمنٹ جو کی پلپل کے اپلیٹ جاننے کے لیے چلو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching